رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ و اصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رضی تو لکم الاسلام دین صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن عن شریکن فیما حاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لی انفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و تمہ برہانوہ و عظم شانوہ و جلالوہ ذکره و عظیر اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رجب المرجب کے روشن لمحات میں جمعت المبارک کے اجتماع کے موقع پر ہمیں تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالو ہمیں اصلِ حاضر کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور آخری سانس تک عقیدہِ ختمِ نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آخری نبی ہونا خصوصیت ہے کہ یہ وصف اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کیا ایسے ہی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت موجزہِ میراج ہے کہ عالمِ بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عرش پہ جا کر کسی نے رب کا دیدار کیا ہو تو یہ صرف ایک ہستی ہے جو ہمارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ سے پہلے کوئی اس وصف سے متصف ہوا اور نہ ہی بعد میں اس وصف سے کوئی متصف ہو سکتا ہے ان دونوں اوصاف کا آپس میں بھی گہرہ تعلق ہے جو کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ نے قیامت تک کے تمام حالات کو پیش نظر رکھ کے امت کی رہنمائی فرمائی کہ میرے جانے کے بعد اور تو کوئی رہنمائی کرنے پیسیتِ نبی پیدا نہیں ہوگا تو میں خود ہر گھڑی کے لیے امت کو متنبع کر کے جاؤں اور وہ رہنمائی انسان کو جنت لے جامنے کی زامن ہے دوسری طرف سے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو حق کے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں اور جب وہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آگے حفاظت کرنے والے عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہود و نصارہ اور تمام باطل قوتوں کی ٹکر ہے عقیدہ ختم نبوت سے کہ یہ عقیدہ ان کی چوری کو بے نکاب کرتا ہے ان کے اغوا پر علارم سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے اور یہ عقیدہ عمت کو اس رستے پہ لگا دیتا ہے جو یقیناً جنت کا راستہ ہے یہ کشم کش ان صدیوں میں جاری ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر جو مشہدات کیے اور پھر آ کر ان کا اظہار کیا اور امت کو متنبع کیا آج کے حالات دیگر دلائل سے قطع نظر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ میراج کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ مستقبل میں جب دیکھا اور موجزہ میراج کے موقع پر رب نے جہنم میں جو مختلف طبقوں کے لوگ تھے ان کا معاینہ کروایا اور جن وجوہات سے انہیں وہ سزائیں مل رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبع کیا کہ آپ ان رستوں پہ نہ چلیں تاکہ آپ کا ایسا حشر نہ ہو اس سلسلہ میں ایک مشہدہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب حدیث میں میراج کے موقع کے لحاظ سے ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے ان کے سامنے ہنڈیوں میں پکا ہوا گوشت تھا وہ اس کو کھا نہیں رہے تھے حالانکہ یہ گوشت حلال بھی تھا اور کچھا بھی نہیں تھا پکا ہوا تھا یعنی کھانے کے قابل تھا شریع طور پر بھی طبی طور پر بھی مگر وہ گوشت اس گوشت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے وَلَحْمُنْ تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاساتھ جو جبریل علیہ السلام موجود تھے اس معاینہ میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منظر دکھایا گیا ہے یہ اس واقع کی طرف اشارہ ہے جو مستقبل میں آپ کی امت میں ہونے والا ہے اَرْرَجُلُ مِنْ اُمَّتِكَ يَقُومُ مِنْ عِنْدِ اِمْرَاتِ حَلَالًا فَيَأْتِلْ مَرْأَةَ خبیثاتا فَيَبِيْتُ مَعَهَا حَتَّى يُسْبِحَا کہ ایسے حالات بنیں گے آزادی کے نام پر کہ آپ کی امت میں سے یعنی کلمہ گو ایک شخص اپنی منکوہ کے پاس سے رات کے وقت اٹھ کے باہر نکل جائے گا اور کسی کنجری اور بازاری عورت کے پاس جا کے رات گزارے گا تو یہ جو گوشت پکا ہوا بھی ہے اور پاک بھی ہے اس سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شریعت میں نکاح ہے اور وہ اس کی منکوہ اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے اٹھ کے نکل گیا ہے اور جو اس کے پاس بھی نہیں اور حرام بھی ہے ادھر چلا گیا ہے اور جا کے اس نے رات بدکاری میں گزاری ہے والمرعت تقوم من اند زوجہ حلالہ ایسے ہی وہ عورت جو اپنے خامن کے پاس تھی جو شریعت کی وساطت سے حلال رشتے کی بنیاد پر شریعت طریقے سے اس کا زوج بنا تھا یہ اس کے پاس سے اٹھ کے چلی گئی فَتَعْتِ الرَّجُلَ الْخَبِيصَةَ تو کسی بدماش بدکار مرد کے پاس چلی گئی اور ساری رات حرام کاری میں مصروف رہی یعنی جہنم میں ان کے جانے کا یہ سبب ہے اور یہ جو دکھایا گیا ہے ہانڈی کے اندر گوشت اور اس کی قسمیں اس سے معاشرتی بگاڑ جس میں بظاہر ان لوگوں کو اٹریکشن محسوس ہوگی حالانکہ اگر سامنے سے ہجاب ہٹا دیا جائے تو اصل میں یہ صورتحال ہوگی کہ وہ پاک چیز کو چھوڑ کے پلید کی طرف جا رہے ہیں اور جو قابل اکل خرد ہے یعنی کھانے کے لحاظ سے پکا ہوا گوشت ہے اسے چھوڑ کے کچھے کی طرف جا رہے ہیں اور اصل جو حلال بھی ہے اور قابل خرد و نوش بھی ہے اس کو وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں اور جو پلید ہے بدبودار ہے گندہ ہے اس کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں یعنی ایسے ماحول بھی آئیں گے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبع کیا کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب ایسا دھوکہ آنے لگے تو آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرو کہ یہ جس کو تم آزادی کہتے ہو یہ بربادی ہے یہ جس کا تم شوق رکھتے ہو کہ یہ روست اور بڑا لذیذ ہے یہ تمہارے لیے زہر ہے اور تمہاری ہلاکتوں اور بربادیوں کا باعث ہے آج آج ہم آزار ہا دلائل کی روشنی میں اور یہ بھی کہ آپ نے اس موقع پر جس جس بیماری کا انکشاف کیا اور اس کا جو علاج عطا کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس بیماری سے مسلم سوسائٹی دو چار ہو چکی ہے یعنی باقی تو ویسے ہی ڈوبے ہوئے ہیں مسلمان ممالک کے اندر عورت مارچ کے نام سے اس طرح کی بے حیائی بربادی اور اس پر پھر اسرار اور اس کے لیے پھر حقوق کا لیول اور اس پر پھر آزادی کا نعرہ اور اس کو پھر سرکاری طور پر تحفظ فراہم کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس بنیاد پر آج کے موضوع میں جہاں موجزہ مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں اسی میں آگے جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے جو قلعہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور قیامت تک شیطان کے اغوا سے کہ وہ ہمیں اغوا کرے جو بچانے والی سیکورٹی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے اور قیامت تک کے شیطانوں کے مقابلے میں جو رہنمائی کے لیے اور جنت کے رستے پہ ہمیں لگانے کے لیے طاقت ہے وہ طاقت عقیدہ ختم نبوت ہے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے پاکستان کو یہ شرف ملا کہ ہمارے اکابر نے وہ حکم جو قرآن میں عزل سے ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ہمارے اکابرین نے اس کو آئین پاکستان کا بھی حصہ بنوانے میں کردار ادا کیا اور حصہ بنا اور یہ قانون پاکستان کے اسلامی تشخص کا زامن ہے یہ پاکستان کی پاکستانیت کی دلیل ہے اور یہ اس قریا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت ہے لیکن جب سے آئین کا یہ حصہ بنا ہے اسی دن سے اس کی مخالفت برپور طریقے سے عالم کفر کی طرف سے کی جا رہی ہے اور اس کو ریلیجیس فریڈم کے منافی قرار قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے جو قادیانیوں کے لحاظ سے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور پھر امتنائے قادیانیت آرڈی نینس کے لحاظ سے ان پر پابندیاں لگائی گئیں حالانکہ وہ صرف آئین کی کتاب کی حد تک ہیں وہ سب کچھ جس سے انہیں روکا گیا تھا اور جو ممنوع تھا وہ سب کچھ پاکستان میں قادیانی ماز اللہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آئین میں ہونا بھی ان قوتوں کو برداشت نہیں یہ قادیانی جن کے اعلی اکار ہے اس بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت پر ان کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے سے ماز اللہ ذرب لگائی جاتی ہے اور شرنگیزی کی جاتی انہی شرنگیزیوں میں سے حلف نام ختم نبوت پر حملہ تھا اور وہ جب پہلے تو مانی نہیں رہے تھے کہ حملہ ہوا ہے اور پھر جب منوایا گیا اور وہ بھی آسان نہیں تھا بڑے بڑے سفید دڑیوں والے اس چوری کو اپنی دڑیوں کے نیچے چھپا رہے تھے صرف سینٹ کی ٹکٹ کے لالچ میں تو اللہ کا فضل ہے ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا اور بروقت لاہور پریس کلب کے سامنے پہنچ گرفتاریاں ہوئیں لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ چوری ہوئی ہے اور اس چوری کا ہمیں جواب دیا جائے کہ کیوں کی گئی ہے اور یہ تبدیلی واپس کی جائے یہ ایک طویل جد و جہد کے بعد وہ تبدیلی تو واپس ہوئی لیکن ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جس نے یہ کیا ہے کیوں کیا ہے ان کے نام بتاؤ اور پھر ان پہ تین کٹیگریز ہم نے فتوہ میں لکھی کہ اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے ان تین کٹیگریز میں یعنی بعض کی سزائے موت کا ذکر کیا بعض کی عمر بھر نااہلی کا ذکر کیا جتنا جتنا کسی کا جرم تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر کی اس سے بھی خفیف سزا کا ذکر کیا مگر حکومت نے سر توڑ کوشش کی جو اس وقت کی حکومت تھی جو کہ پیچھے ہر حکومت کے لابی ایک ہی ہوتی ہے بارحل وہ نام چھپانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر نئے الیکشن ہو گئے وہی لوگ پھر منتخب ہوئے یعنی کتنے تھے جو حلف نام ختم نبوت میں جرم کے مجرم تھے لیکن راجہ زفر اللہ کے ریپورٹ ہم نے جو درنہ دیا تھا ڈی چوک کے اندر جس میں نہ کوئی بندہ شہید ہوا تھا نہ کوئی عمل آک جلی تھیں اور نائک اللہ آئین آلڈر کا مسئلہ بنا تھا اس میں اس درنے کے دوران ہی تبدیلی کو واپس لیا گیا اور وعدہ ہم سے کیا گیا کہ ہم راجہ زفر اللہ کے ریپورٹ ایک مہینے کے بعد تمہیں دے دیں گے اس کے بعد دوسرا درنہ فیضہ باد میں ہوا وہ جو ریپورٹ کا مسئلہ تھا وہ پھر بھی حل نہ ہوا پندے بھی شہید ہوئے اور باقی جو معاملہ تھا اصل تبدیلی وہ تو پہلے ہی واپس لی جا چکی تھی ان سے بھی انہوں نے پھر وعدہ کیا مزید کچھ دن دے کر کہ ہم تمہیں راجہ زفر اللہ کے ریپورٹ دیں گے کہ مجرم کون تھا اس پر بھی پھر تاخیر کی گئی اور پھر جا کر کافی دیر بعد کچھ لوگوں کے وہ ریپورٹ سپرد کی گئی انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہمیں راجہ زفر اللہ کے ریپورٹ مل گئی ہے لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے پوری امت کے لیے کہ جس ریپورٹ کی خاطر جانے پیش کی گئی اس ریپورٹ کو حاصل کرنے کے بعد پھر کیوں چھپایا گیا اور آج تک وہ ریپورٹ چھپی ہوئی ہے اور آج تک وہ لوگ لیڈری کے دعوے بھی کر رہے ہیں ختم نبوعت کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور ریپورٹ کے پاس ہونے کے دعوے دار بھی ہیں تو پھر ان مجرموں سے پیار کا کیا مطلب بنتا بہرحال وہ نہ ہوا جو ہم کہہ رہے تھے کہ مجرموں کو سزا ملے ان کا تیین ہو وہ منظر آم پہ آئیں اس کی وجہ سے اب پھر حملہ ہوا حج فارم پہ کہ حج فارم سے ختم نبوت کا کالم نکالا گیا اور پہلے تو وزیر مذہبی امور نے یہ کہا نہیں یہ بس پراپیگنڈا ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پھر اسی وزیر نے اعتراف کیا کہ کالم نکالا تو گیا ہے مگر میری بے خبری میں نکالا گیا مجھ سے پوچھے بغیر نکالا گیا مجھے اعتماد میں لیے بغیر نکالا گیا اور پھر میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنی وزارت کے افسران پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور میں نے ناراضگی جو ہے وہ نوٹ کروا دی ہے اب ہمیں آج یہ اعتراض نہیں کہ وہ کالم واپس لایا جائے یقینا وہ تو پھر آ گیا جب چوری پکڑی گئی حلف نامے کی طرح حلف نامے میں بھی تبدیلی واپس ہوئی اور اس حج فارم کے اندر جو تبدیلی تھی ختم نبوت کے لحاظ سے وہ بھی پھر کالم واپس لایا گیا مگر ہمارا پھر وہ پرانے زخم جو ہیں وہ تازہ ہو گئے کہ بار بار کیوں چھیڑا جا رہا اس حساس عقیدے کو اور پھر جو چھیڑتے ہیں انہیں چھوڑنے کی وجہ سے پھر وہ چھیڑتے ہیں اگر انہیں چھوڑا نہ جاتا تو کیوں ایسا ہوتا آخر یہاں ہی آ کے ان کو غلطی ہوتی ہے یہاں آ کے ہی مسنگ ہو جاتی ہے اور اب تو انہوں نے بہرحال بہانہ نہیں کیا مانا ہے کہ ویسے کیا ہے جانبوج کے کیا ہے لیکن وزیر نے کہ مجھے نہیں بتایا گیا تو سب سے بڑی ذمہ داری تو اس وزارت کے وزیر کی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ذمہ دار ہیں وزیر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اگر بریو ذمہ ہونا چاہتا ہے جو پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور یہ پوچھے بغیر کیا یا ان کے پیچھے کون تھا جس نے یہ کروایا آخر آج یہ قوم حق رکھتی ہے کہ ہمارا ایمان ہماری سب سے قیمتی پونجی ہے اور جو بار دوروں کے ٹولے کو مسلسل چھپایا جا رہا اور یہ ہمیں پھر آج رانہ سنا کا وہ جرم بھی یاد آ رہا ہے کہ جو اس نے کہا قادیانی اور مسلمان ایک جیسے ہیں مسجدیں بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور ہم نے اس کی ایک بیان سے چار کفر اس کے بیان کیے اور یہاں تک کہ تھانہ کو توالی میں جب میں گرفتار تھا تو رات دو بجے میرے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے سبائی وزیر اوقاف زیم قادری اور دیگر تمام افسران کے لحاظ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے رجوع کر لیا جرم نہیں بنتا تو میرے دلائل پر انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جرم ہے جرم بنتا ہے اور جرم بہت بڑا ہے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے اگرچہ میرے دوست مجھے بعد میں کہتے رہے کہ یہ تم نے کیا کیا میں نے اس وزیر کو علاقہ سید بھی کیلواتا تھا مگر سرکار کی ختم نبوت کے سامنے اگر کسی کی غلطی ہو تو اس کو جنجور نالازم ہے تو میں نے اس کو دونوں کندوں سے پکڑ کر اس طرح جھٹکا دیا میں نے کہا تم کہتے ہو یہ غلطی نہیں کیا تم اپنی زبان سے یہ لفظ بولو گے جو رانے سرانے بولے اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بولوں گا تو میں نے کہا پھر تم اس کی وکیل کیوں بنے ہوئے ہو تو یعنی پوری پنجاب انتظامیاں موجود تھی جو مجھے یہ کر رہے تھے قائل کہ آپ کو ہم نے گرفتار تو کیا تھا مگر اب ہم آپ کو گھر چھوڑنا چاہتے جب انہوں نے ہمیں فراد سے باہر نکالا کہ دوسری جگہ آپ کو منتقل کرنا یہاں جگہ تھوڑی ہے اور اس کے بعد دروازے بند کر لیے تو اس تھانے کے گیٹ پر جو انگریز کے زمانے سے بدترین خطرناک قسم کا تھانہ کوتوالی مشہور ہے لوگ نکلنے کے لیے لمحے تلاش کرتے ہیں ہم نے اس کے مین گیٹ پر درنا دے کہ اسے بند رکھا کہ کسی افسر کو بھی اندر نہیں جانے دیا اس گیٹ سے تو یہ یعنی رانہ سنا کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا یہ اشرف عاصف جلالی نہ فتوہ دے ہم دیں گے اس کے بارے میں اب بورڈ بن گیا ہے لیکن افسوس کہ وہ کہاں گیا بورڈ میرے فتوے کو تو روک رہے تھے اور اپنا فتوہ آج تک اتنے سالوں میں بھی زبان پہ نہیں آ رہا حسرت ہے ان داڑیوں پہ جو رانہ سنا کی موچھوں پہ قربان ہو گئیں یہ دین ہے اور ختم نبوت آسان نہیں ہے تو یہ اسے چھوڑا پھر حلف نام ختم نبوت والے معاملے کو چھوڑا پھر آج حج فارم ہے اور اس پر اب وہ کہتے ہیں ہم نے تبدیلی واپس جو لے لی ہے تو اب تم کیا کہتے ہو تو آج ہم پورے ملک میں یوم احتجاج منا رہے ہیں ختم نبوت کے ان کو کیوں بار بار چھوڑتے وہ پھر ہمیں چھیڑتے ہمارے دین کو ہمارے دین کی روح کو چھیڑتے ہیں اس بنیاد پر ہمارا آج ملک بھر میں حکومت سے مطالبہ ہے قبل اس کے یہ احتجاج آگے بڑھے اور پھر مسائل بنے تو حکومت ان لوگوں کے نام بتائے جنوں نے حلف نام جنوں نے حج فارم سے ختم نبوت کا کالم نکالا آخر وہ جن نہیں تھے انسان تھے وہ باہر سے نہیں تھے یہیں وزارت کے اندر تھے اور وہ خود بھی نہیں ان کے پیچھے بھی ہیں جن کے یہ سہولت کار بنے ہوئے تھے وہ اصل غدار وہ کون ہیں تو کیا یہ مطالبہ جائز مطالبہ ہے شریع مطالبہ ہے ہاں یہ جائز بھی ہے شریع بھی ہے اور یہ پوچھنا ہمارا فرض بھی ہے چونکہ یہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے فیض سے ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل دے کر ہم نے اقوام عالم کو کہ ہمارا دین قیامت تک کے لئے ہے اور ہمیں اپنے دین کے لئے زمین چاہیے لہذا ہمیں پاکستان چاہیے تو یہ پاکستان بنانے کا جو جو جواز تھا ہمارے پاس اور جو دلیل تھی وہ تو ہے یقیدہ ختم نبوت اور آج اسی پہ بار بار ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں تو لہذا ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ حج فارم کے اندر جن لوگوں نے حج فارم سے ختم نبوت کا کالم نکالا ہے وہ ذمہ دار بے نکاب کیے جائیں آپ سام کو منظور ہے اور پھر ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ بھی بے نکاب کیے جائیں اور ہم وزیر حج کا یہ معذرت نامہ مسترد کرتے ہیں کہ مجھے نہیں بتایا گیا اور کر لیا گیا اور میں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے یہ کوئی معذرت نہیں اور یہ عذر گناہ بد تر از گناہ ہے عذر گناہ بد تر از گناہ یعنی گناہ کی جو معذرت ہے وہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اس بنیاد پر امت سے انصاف کیا جائے اور واضح لفظوں میں یہ بتایا جائے وہ کون لوگ ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ راجہ زفر اللہ ریپورٹ کیوں نہیں منظر عام پہ لائی جا رہی پہلے جنہوں نے چھپائی انہوں نے کیوں چھپائی اور اب جنہوں نے لے کے چھپائی یہ کیوں چھپا رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو پھر اس حملیوں میں پہنچ چکے ہیں وہ مجرم تھے حلف نام ختم نبوت پر حملے کے بھی اور اب پھر وہ اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں وہ لوگ بھی بے نقاب کیے جائیں کیا یہ بھی مطالبہ آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھی رانہ سنا کا بیان آج بھی اسی طرح ہو بہو موجود ہے جس کی کوئی تعویل کوئی تشریح شریعت کی روشنی میں کوئی کار ہی نہیں سکا اور میں نے اس وقت کہا تھا جب ہم دی چوک میں دھرنا دے رہے تھے کہ جو رانہ سنا کو سترہ کرنے کے لیے گند میں داخل ہوگا رانہ سنا تو سترہ نہیں ہوگا وہ بھی جو کرنے جائے گا وہ بھی گند میں گر کے گندہ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ گندے ہوئے جو اسے سترہ کرنے کے لیے چاہتے تھے تو اس پر بھی اگر افیون کا مقدمہ چلا جا سکتا ہے تو شریک قانون کا کیوں نہیں چلا جا سکتا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ جھوٹا مقدمہ ہے یا سچا مقدمہ ہے ہمیں اس سے غرض ہے کہ ختم نبوت کے لحاظ اس پر اس کی سزائے موت بنتی ہے آئین پاکستان سے غداری کا مرتقب ہوا قرآن سے غداری کا مرتقب ہوا تو اس بیس پر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کلیر ہوگا تو پھر آگے پہرہ دیا جا سکے گا ورنہ یہ چور باری باری اور یہ جو پورا چوروں کا ٹولہ ہے جو پیچھے ایک ہی ہے آگے ان کے مورے جو ہیں وہ کبھی نون لیگ ہے کبھی پیپلز پارٹی ہے کبھی پیٹی آئی ہے یہ سب مورے ہیں انہی مجرموں کے جو پیچھے بیٹھ کے ان موروں کو ہلاتے رہتے ہیں اور ہمارا شریع سزائیں دی جائیں یہ مطالبہ بھی آپ کر رہے ہیں اب اس میں آج جس مرحلہ میں ہم موجود ہیں گزشتہ جمعہ ایک چند منٹوں کی جو ہماری گفتگو تھی وہ تقریباً چالیس پچاس لاکھ لوگوں تک وہ پہنچی عورت مارچ کے لحاظ سے جو چند جملے میں نے بولے تھے اب یہ ہے کہ یعنی جو بھی جتنا بڑا کوئی جرم کرے فوراً اس بارے میں دو دھڑے ہو جاتے ہیں ایک جو ہے وہ اختلاف کر رہا ہے دوسرا حمایت کر رہا ہے اور یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کیا یہ اختلاف کی گنجیش ہے یا نہیں یہاں قرآن کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی شریعت اس پر کیا کہتی ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یہ کلمہ بولنا یہ جملہ بولنا یہ نعرہ لگانا کتنا بڑا کفر ہے تو پھر اس کفر کو تحفظ کیوں دیا جاتا ہے یہ یعنی ہمارا دین جس دین کے ہم تابع ہیں اس دین نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی بھی فراہم کی ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ نظر انداز کرنا ہمارے ایمان کی موت ہے اور ایمان کی موت سے اچھی ہے جان کی موت چونکہ ایمان کی موت پر تو بندہ ضائع ہو گیا جان کی موت سے یہ ہے کہ ضائع نہیں ہوا پھر بھی کامیاب ہو گیا کہ ایمان تو اپنا اس نے محفوظ رکھا اب قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے میں صرف سورہ نور کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ پہلے تو ٹائم کے مطابق صرف ایک آیت سورہ نور کی کہ یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی یہ کتنے احکام خداوندی سے بغاوت ہے سرکشی ہے اور اس سے ٹکراؤ ہے جو اللہ کا بندہ مومن مسلمان کبھی بھی ایسی ناراضگی مول نہیں لے سکتا یاد رکھیں رب نے ہمیں ہماری مرضی پہ چلنے کے بھی مواقع دیے ہوئے ہیں اور کچھ حدیں وہ ہیں جہاں پر ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے اور پھر صرف ہمارے اللہ کی مرضی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے اور وہاں یہ جو ہماری مرضی نہیں رہتی اس لیے نہیں کہ ہم غلام بن گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں اس لیے وہ ہے کہ وہ ہماری شان ہے کہ وہاں اپنی مرضی کرنا کتوں گدوں خنزیروں کا کام ہوتا ہے اور مومن وہاں جا کے اپنی مرضی کر کے کتوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا بلکہ احسن جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لحاظ سے اپنی ریجسٹریشن کروانا چاہتا ہے کہ میں دنگروں گدھوں کتوں جیسا نہیں ہوں مجھے رب نے احسن تقویم اور اشرف المخلوقات بنایا ہے مثال کے طور پر ہمیں یہ تو اجازت ہے کہ کپڑے ہم جو پورے شریع کپڑے ہیں کتنے گرم کتنے سرد پہن لیں یعنی آج اگر کوئی دو تین سویٹر کوٹیاں پہن آیا ہے تو اس کی مرضی ہے اور کسی نے پتلے پہنے ہوئے ہیں جس سے وہ کانپ نہیں رہا یعنی ایسے تو نہ ہو کہ اس کو اس لباس میں ماز اللہ بیمار ہو جانے کا قطی اندیشہ ہو پھر شریعت روکے گی کہ خود کشی کرنے لگے ہو مگر نارمل طور پر اب اس کی مرضی ہے وہ سنگل لباس پہن رہا ہے وہ دبل پہن رہا ہے رنگ کی مرضی ہے عمومی حالات کے اندر ایک روٹی کھاتا ہے دو روٹیاں کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے یا چاول کھاتا یہ اس کی مرضی ہے وہ سبزی کھائے یا حلال گوشت کھائے یہ اس کی مرضی ہے وہ دن میں تین بار کھائے یا چار بار کھائے یہ اس کی مرضی ہے وہ روزہ رکھے یا کھانا کھائے نفلی روزہ تو اس کی مرضی ہے اب یہ ساری مرضی ہے مرضی ہے مرضی ہے لیکن آگے جا کے رب فرماتا ہے کہ تم نے مردار کا گوشت نہیں کھانا حرام ہے اب یہاں کوئی کہے کہ یہ تو مجھ پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ کتہ تو کھائے مجھے اجازت نہ ہو تو اب اس بندے کی سوچ کیسی ہے کہ جو کتے کے ساتھ ملنے کا شوق رکھتا ہے وہ مردار گوشت رب نے اس لیے تجھ پہ حرام کیا کہ تُو اشرف المخلوقات ہے تُو کتہ نہیں ہے کتہ مردار کھا لیتا ہے تجھے پرہیز ہے وہ پرہیز تجھ پہ ظلم نہیں تجھ پہ کرم ہے کہ رب نے تجھے امین بنایا ہے بڑی امانتوں کا اور رب نے تجھے خلافت دی ہے نیابت دی ہے تُو نسلِ انسانی میں سے ہے اور پھر تُو امتِ محمدی علیہ صاحبیہ السلام سے ہے اب ایسے ہی پابندی ہے کہ تُو خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ اب کوئی کہے کتے تو کھا رہے ہیں ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے تو ہم احتجاج کریں محروم کیوں رکھا جا رہا ہے تو اب اگر اکل ہے تو کہا جاگا یہ تو رب نے پابندی لگا کے تمہاری شان بتائی ہے کہ تم پاک کتنے ہو تمہارا سٹیٹس کتنا ہے یعنی یہ بطورِ مثال جہاں جا کر پابندی لگی ہے وہ ہم پہ ظلم کے لیے نہیں لگی اللہ کی محربانی کے لیے لگی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں لیکن جس نے پیدا کیا وہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے انسان کو کیا پیدا کیا تو ہم اپنے آپ کو نہ جانے بغیر پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے رب نے وحی بھیج کر ہمیں بتایا کہ یہ کام بھی تمہارے شایعہ نشان نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اس سے بھی تمہیں داغ لگتا ہے اس سے بھی تمہاری سرداری میں فرق آتا ہے اب بے خبری میں پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر جاتے تو اللہ نے قرآن بھیج کر ہمیں باخبر کیا یہ دین ہمارے لیے محسن ہے محربان ہے بے خبری میں پتہ نہیں کیا کیا اب دیکھو نا ایک بندہ جو گندی نالی میں ہاتھ ڈال کے موں میں وہ گندگی ڈال رہا ہے تو آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس میں اقل نہیں اقل ہوتی تو رکاوٹ بنتی اقل ہوتی تو اسے روکتی یہ باگل ہے اب اللہ نے اقل دے کر پھر اس سے بڑی سکولٹی ہمیں شریعت کی دی کہ اگر کبھی اقل بھی بے اقلی کرے تو شریعت اسے سمجھائے اب وہ جو گندگی کھا رہا ہے کیا کسی اقل مند بندے کو رش کھائے گا کہ اس کی تو بڑی موج لگی ہوئی ہے اور ہمیں شریعت نے پابند کیا ہوا یہ آج سڑکوں پہ جو کنجر لے کر آجاتے ہیں رشق نہ آتا کہ کاش ہم بھی یہ کرے اور خود انہیں بھی پتا چلتا فورا جیسے کسی کو ایسی حالت میں اقل صحیح ہو جائے پاگل کی تو فورا کہے گا میرے کپڑے بدلو میرا موں دھو دو میں کیا کر رہا تھا مجھے ہو چا گیا ہے تو اس طرح ان اب دیکھو کہا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی ہے تو تم ان کو کرنے دو ان کی مرضی ہے اور یہ کچھ لوگ اس کو بڑا ایزی فیل کر رہے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ تم اتنے غصے میں ہو رہے ہو وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی اپنے جسم کی تو بات کر رہے ہیں وہ عورتیں اپنے جسم کی تو بات کر رہی ہے تو وہ تو کوئی تجاوز نہیں کر رہی تمہارے لحاظ سے وہ اپنی بات کر رہی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ تجاوز بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لحاظ سے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ان کو یہ بات کرنے کی اجازت بغامت ہے تو پھر جب معاشرے میں ایسا ہونے لگے تو دین والوں پر ایک نیا فرد لازم ہو جاتا ہے اب دیکھیں سورہ نور آیت نمبر اکتیس اٹھاروہ پارہ رب ذو الجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ سلم سے فرمایا وَقُل لِل مُؤمِنَات جو عورتیں ایمان لے آئی ہیں آپ انہیں فرمائیں یہ رب نے حکم دیا اور سرکار نے آگے پہنچایا اور نا بدلنے والے قرآن میں آیا قُل لِل مُؤمِنَات تو ڈبل حکم ہوا اللہ کا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی مُؤمِنَات کے لیے مسلم عورتوں کے لیے کیا یَغْدُدْنَ مِنْ عَبْصَارِهِنَّ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں یہ حکم کس کا ہے اللہ کا کہاں ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے تم نگاہیں نیچی رکھو یعنی بال کھولو چیرہ ننگا کرو اپنے جسم کی نمائش کرو ڈانس کرو اور نعرے لگاؤ یہ تو بے حیائی کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے اللہ تمہیں آنکھیں بھی اونچی نہیں کرنے دے گا نیچے رکھو نگاہیں اور اب یہ کہے میرا جسم میری آنکھ میری مرضی تو یہ کس کو اکڑی سوچے ہی نہیں جا رہا اللہ فرما رہا ہے نگاہ نیچی رکھیں کسی کو دیکھنا یا کسی کو متوجہ کرنے کے لئے دیکھنا وہ اگلے ہزار ہا جرم تو بعد میں ہے قرآن کہتا ہے یہاں بھی تیری مرضی نہیں چلے گی جس نے تیری آنکھ بنائی اس اللہ کی مرضی چلے گی کوئی دور کی بات نہیں قرآن میں ہے اور واضح ہے کسی کا ترجمہ پڑھ لو پھر فرما انہیں حکم دے دو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اب قرآن کہتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور یہ آگے سے کہتی ہے میرا جزم میری مرضی تو یہ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے اگر ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمت کی چھتری بیچ میں نہ ہوتی تو یہ کب سے بندری یاں بن چکی ہوتی جہاں یہ مارچ کرتی زمین دھنس جاتی اتنا بڑا ان کے جرم کا فساد ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ انہیں فرماؤ میرے نبی شرم گاہوں کی حفاظت کریں تو یہ کہتی ہے مازل ہم جس کا چاہیں بستر گرم کریں ہم جدر چاہیں جائیں ہمیں کون روک سکتا ہے ہماری اپنی مرضی شریعت کہتی ہے نکاح کا ذریعہ ہے اور یہ کمینے کچھ مرد بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ یہ جو حقوق ہیں عورت کے تب پوری ہوں گے جب نکاح ختم ہوگا تو اس سے بڑھ کے رب کو اکڑنا کیا ہوتا ہے اور جس ماحول میں یوں اکڑا جائے تو رب کی لٹھی بے آواز ہے اگر سرکار بیچ سے ہٹ گئے ناراض ہو کر چونکہ ہر چیز سرکار نے فرما قیامت تک تمہارا ہر عمل میرے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک اگر مسجد سے کوئی تنکہ اٹھا کے بہر پھینکتا ہے نیکی کا عمل وہ بھی میں دیکھتا ہوں اور اگر کوئی معمولی سا جرم کرتا ہے میں وہ بھی دیکھتا رہوں گا اور جب بیش ہو کہ تمہارے نام پہ بننے والے ملک میں یہ دھندہ ہو رہا اور سرکار دیکھ رہے ہیں اور اگر بیزار ہو کے سرکار نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تو پھر ٹرمپ جیسے کروڑوں کمینے بھی ایک گلی نہیں بچا سکتے اس ملک کی کون آئے گا زمین کو سہارہ دینے کون آئے گا عذاب کو روکنے اب یہ دوسرا حکم رب کہہ رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی وہ آخری بدکاری تو آخری اس سے پہلے جو اس کا باعث بننے والے کام ہیں اس پہ بھی پابندی کرو حرام ہے تمہارا بے پردہ چلنا خوشبو لگا کے چلنا زیور ان کی چھنکار سے لوگوں کو متوجہ کرنا اور اب تو پوسٹر چھپوا کے اور ڈھول بجا کے اور سارا فہاشی کا بندوبست کر کے دعوت دی جاری ہی ہے گناہ کی اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر اور اس پر بھی اگر کوئی ان کی حمایت کر رہا ہے کہ سنف نازق ہیں ان کو کر لینے دو کیوں کہتے ہو تو پھر میں کہتا بتاؤ کہ پھر کافری کیا ہے رب کہتا ہے وَيَحْفَزْنَ فُرُو جَهُنَّ ایک آیت میں یہ دوسرا حکم اور ان کی طرف سے یہ نعرہ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کی نہیں مانتی ہم اللہ کی نہیں مانتی ہم اللہ کے رسول کی نہیں مانتی ہماری اپنی مرضی ہے یہ آئین پاکستان کی نفی ہے اس نعرے میں یہ اس قرآن کی سینکڑوں آیات کی روشنی میں کفر ہے کلمہ کفر ہے اور کلمہ کفر پر رضا بھی چھوٹا جرم نہیں ہوتا کفر ہے اور پھر یہ ہے اللہ فرماتا ہے اپنی زینت بھی ظاہر نہ کریں یعنی جس چیز کو رب کہتا چھپا کے رکھو یہ کہتی ہم ہمارا حق ہے کہ ہم برسر عام شو پیس بنے گی برنہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے یعنی جس چیز کو قرآن کہتا ہے کہ ایسا کرو یہ اسے ظلم کہہ رہی ہیں قرآن کہتا ہے آپ انہیز ظاہر نہ کرو یہ کہتی ہیں یہ ملہ لوگ ہم پہ ببندیاں لگا رہے ہیں بات ملہ کی نہیں بات اللہ کی ہے اور یہ دھوکہ ہے کہ ملہ کو پیش نظر رکھ کے سامنے ملہ کو اپوزیشن قرار دے کے رب سے بغاوتیں کرنا ملہ کی کیا حیثیت ہے ملہ نے تو پڑھ کے سنانا ہے آلڈر تو رب ذل جلال کا ہے اسے پتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں عورت اپنی زینت ظاہر کرے وہاں جہاں ظاہر کرنا حرام ہے تو پھر کتنا بگاڑ آتا ہے کتنے شیطان جنم لیتے ہیں کتنے قتل ہوتے ہیں کتنی وارداتیں ہوتی ہیں کتنی نحوست آتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم ہے بلا وجہ اس نے یہ پابندیاں نہیں لگائیں یہ نسل انسانی کے تقدس کا مسئلہ ہے فرما اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنا براو سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور اپنے مخصوص جو رشتے ہیں ان کے لیے آگے اس کا ذکر کیا صرف اپنے خامدوں کے لیے یعنی اپنا ایک ایک خامد ایک عورت کا جو ہے اس کے لحاظ سے اجازت دی گئی آبا کے لیے اپنے خامد کے آبا کے لحاظ سے اب جو قرآن اتنی شرطیں لگا رہا تھا یہ ساری شرطیں ہٹا کے برسر میدان آ رہی ہیں اور وہ چیز جو ہزار ہا پردوں میں جس جہر کو رکھنا مقصود تھا یہ اس کو کمرشل ایک منڈی میں لاکہ سب کی نگاہوں کے سامنے اس کی بولی دے رہی ہیں یہ دین سے بغاوت نہیں تو کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ زینت زہر نہ کریں اب یہ کہتی اگر ہماری زینت زہر نہ ہو تو ہم تو جانور بن جائیں گی کتے کتیا کو اجازت ہے ہمیں اجازت نہیں یہ ہم پہ سختیاں ہیں یہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف نکلی ہے یہ یہ کمینی عورتیں ان کو پتا ہوتا کہ ظلم کیا ہے تو پھر یہ سری نگر چلی جاتی انہیں پتا چلتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے ان کی زبانیں جل گئی ہیں آج تک ان کشمیری ماں بہنوں بیٹیوں کی حمایت میں تو نہیں بولی جہاں ظلم ہو رہا ہے جو بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ادھر یہ کہتی ہم نے ڈانس کرنا ہے ہمیں ڈانس کرنے دو ننگے جسم کے ساتھ کیوں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم ان پر یہ شیطان کے کھلونے اور یہ شیطان کا نیٹ ورک اور یہ ابلیس کا جان بن کر اس ملک کو بدحال کرنا چاہتی ہیں چونکہ بھارت کی بنیاد اور ہے اب تک یہ نظام ٹوٹے گا قبضہ ختم ہوگا نیا پاکستان بنے گا تو پھر صورتحال اور ہوگی اس ملک کی بنیاد اور ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ہم یورپ پہ اپنے آپ کو کیاس کرے نہیں ہمیں قرآن نے بتایا ہے جب وہ ہمارا سبق بھولی گئے ہیں کلمہ ہی نہیں پڑ رہے ہم نے دروازے کھول دی ہر شیک موج کرو کھاؤ پیو اور ادھر ادھر تو داخلہ ملا ہے ایمان کی کلاس میں اور اس کی سبق ہے اس کی پابندیاں ہیں انہیں رب سب کچھ جہنم کی شکل میں دینا چاہتا ہے اور ادھر رب پسند یہ کرتا ہے کہ یہ جہنم نہ جائیں یہ پابندی میرے حکم کی کر کے جنت میں پہنج جائیں اور یہ کہتا اگر وہاں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوتا تو یہاں کریں گے تو کیا ہوگا وہ بستی اور ہے یورپ کی یہ بستی اور ہے مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے تو یہاں قرآن دعوت دے رہا ہے اور اس میں اگر کوئی کہے تو غیر مسلم عورتوں کو تو اجازت ہونی چاہیے تو ہمارے دین نے جو زمی کو رہنے کی اجازت دی ہے تو تب تک زمی ہے جب تک اسلام کے کسی آئین کو قانون کو آیت کو نہیں چھیڑے گا اور اگر وہ کہے کہ مجھے اپنے دین کے خلاف جو دین کے احکام ہیں وہ کرنے دو تو پھر زمی پن ختم ہو جائے گا اسے اپنا مذہب رکھنے کی اجازت ہے اسے پھیلانے کی بھی اجازت نہیں شریع طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرائط زمیوں کے ساتھ تیہ کی تھی اس میں یہ لکھا اور پھر ایک موقع پر جب ٹیسٹ لیا نصارہ کے گھروں میں ان کے بچوں سے سوالات کی بچوں نے وہ نصارہ والی باتیں کی آپ نے فرما تمہارا ذمہ ٹوٹ گیا ہے کیوں تم اپنے گھروں میں اپنا جھوٹا مذہب سکھاتے ہو عمر کی سلطنت میں رہ کر تمہارے گھروں میں کیوں نصارہ سکھائی جاتی ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں سکھائی نہیں ہوں ذمی ہونے کے لئے یہ نہیں کہ وہ اصل مسلمانوں پہ چودری بن کے سوار ہو جائیں اور شاعر اسلام کا مزاق اڑائے اور دین کی دھجیاں اڑائے اس بیس پر کہ ان کو دین نے دھجیاں اڑانے کی اجازت دی ہوئی ہے نہیں قرآن کہتا وہم ساغرون ان پہ ظلم نہیں کریں گے لیکن ان کو ضلیل ضرور ڈیکلیئر کریں گے یہ ساغرون قرآن کا لفظ ہے ذمی کی ذلت کا احساس اسے دلوانا یہ حکم قرآنی ہے کہ اسے احساس ہو کہ عزت تب ملنی ہے جب میں نے دین محمد علیہ السلام قبول کرنا ہے اور یہ ظلم نہیں اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو پتا چلا کہ فلان بندہ ہمارے آقا علیہ السلام کو بھونک رہا ہے فرما میں پاس ہوتا تو میں سر اتارتا اس کو ہم نے اس وجہ سے ان کو ذمہ دیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو بھونک شروع کر دیں تو ضمی اگر عورتیں غیر مسلم ہیں تو انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ ہمارے قرآن کو پامال کرتی پھر ہمارے دین کے خلاف وہ نمائش کرے تو ان کے لیے بھی ایسی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ جو دعویدار ہے یہ ہمارا حق ہے اور لوگ کہتے ہیں حق ہے ان کا بھی کرنے دو تو قرآن سے پہلے پوچھ لو اور جسے شک ہے وہ قرآن پہ بات کر لیں ہم ویسے بات بات پہ ویسے مناظرہ چیلنج کا شوق نہیں رکھتے لیکن چلو مناظرہ نہیں ڈیبیٹ کر لیں جو جیت گیا تو پھر ہم سوچیں گے شرق سے غرب تک حقوق نسوہ کا ذمہ دار یہ قرآن ہے خواتین کے تقدس کا پاسبان قرآن ہے اور سب سے بڑھ کر حق دینے والا خواتین کو اسلام ہے اور یہ جو سلسلہ کیا جا رہا ہے کبھی حقوق طلبہ کے نام پہ بے حیائی اور یہ کنجری آجاتی ہیں کیا یہ سب سٹوڈنٹس ہیں اور کبھی لال لہرائے گا اس میں یہی ڈھولک بجاری ہوتی ہیں اور کبھی عورت مارچ عورت کی حقوق پہلے ثابت تو کرو تم پہ ظلم کیا کس نے اور وہ ظلم ہے کیا اس ظلم ہوا تم پہ تم ظلم کر رہی ہو کروڑوں مسلمانوں پر کہ جن کے قرآن سے بغاوت کر کے اکڑ رہی ہو تم سڑکوں پہ تو ہمارے ملک کے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے کیا مجبوری ہے کہ دین کی درجیاں اڑانے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی جائے یہ نام ملہ کا لے کے چلو ملہ کی کوئی بات نہیں مگر جس کا حکم مسترد کر رہی وہ تو اللہ ہے اور اس کی لٹھی بے آواز ہے تو اس واسطے ہر گز ان کنجروں کو اور کنجریوں کو اس پاکستان کی شہرہوں پر عورت مارچ کے نام یا اس طرح کی بے ہیائی کا کوئی لیسنس نہ دیا جائے چونکہ رب سل چلال اس قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُومُ وَرِهِنَّ عَلَى جُعُو بِهِنَّ یہ چوتھا حکم ہے اسی آیت میں فرما یہ اپنے گریبانوں پر اپنے چادریں دے کے رکھیں اور یہ کہتے ہیں گریبان تو کہ ہم نے رب کہتا ہے پیدا تیرے جسم میں نے کیا میری مروی چھٹے نمبر پہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ پانچمیں پہ چھٹے پہ جا کر پھر وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اللہ علیم بزاعتِ صدور ہے ان کی ساری حرکتوں کا ذکر ہے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں زمین پہ نہ مارے یہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پہ نہ مارے کیوں مارتی ہیں اللہ فرماتا ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ یہ پاؤں بھی اس لیے مارتی ہیں کہ تاکہ کوئی ان کو دیکھے اور ان کی زینت کا نظارہ کرے لِيُعْلَمَ تاکہ جانا جائے مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ جو چیز انہوں نے چھپا رکھی ہے زینت کے لحاظ سے اور عام دور والے کو نظر نہیں آ رہی یہ زمین پہ پاؤں مار کے اپنے زیور کی چھنکار سے یہ متوجہ کر رہی ہیں کہ میرے قریب آ کے مجھے دیکھو یہ دعوتِ گناہ دے رہی ہیں اللہ فرماتا ہے زمین پہ پاؤں بھی نہ ماریں حرام ہے اور یہ ساؤنڈ سسٹم اور بینڈ باجے اور ڈھول لے کر دعوت دے رہی ہیں گناہ کی تو کیا یہ ان کی مرضی چلے گی مسلمانوں بولو تو صحیح قرآن قرآن ہے قرآن قرآن ہے قرآن قرآن ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس سے بغاوت ہمیں برداشت نہیں اس سے بغاوت پر ہم چپ نہیں لے سکتے چونکہ چپ رہنے والے کو گونگا شیطان کہا گیا ہے تو آج ہم مجرم قرار پا جائیں سٹیٹ کی طرف سے تو چھوٹی بات ہے لیکن رب کی دربار میں مجرم قرار پا جائیں مازاللہ تو وہ کون خمجازہ بگ دیکھ اور یہ صرف میری بات نہیں ہم سب کی ہے سب متفق کون ہے اس بات پر ہر مومن ہر مسلمان متفق ہے اب دیکھو صرف ایک آیت سے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ چیز تلاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بلکہ اس سے پہلے جو سورہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر بھی رب زلجلال نے واضح طور پر ان امور کو ذکر کیا اور یہاں نصف سے پہلے اس صورت میں فرما دیا ان اللہذین یحبون انتشیع الفاہش فی اللہذین آمنو وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فہاشی پہلے شائع ہو انتشیع شائع ہو عورت مارچ کے ذریعے سے کسی میوزیکل شو کے ذریعے سے کسی مارننگ شو کے ذریعے سے کسی ٹی وی چینل کے ذریعے سے کسی بھی لحاظ سے ایک وہ ہے جو خود فواشی پھیلا رہے ہیں اور ایک پھلا نہیں رہے صرف پسند کرتے ہیں کیسا ہونا چاہئے رب نے دونوں کے نام پیغام دیا ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ فرماتا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حقیقت رب جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی جو ان کے ہم ہی بنے ہوئے ہو کہ کوئی بات نہیں ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی جیس نے بولا وہ بھی اس آیت کی وعید میں آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے پگلے تجھے پتا نہیں تیرے رب کو پتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس بنیاد پر ایسے خطرناک حالات میں ہمارا فریضہ ہے قرآن پڑھنا اگرچہ ہم اتوار کو یومِ حجاب و حیاء منا رہے ہیں لیکن میں نے پہلے پچھلے جو میں بھی اور آج بھی اس لیے قرآن پڑھ کر یہ دعوت دی اس قرآن کو پڑھنے میں ہم کسی کے آلڈر کو نہیں مانتے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جان بھی دینی پڑی تو ہزار بار دیں گے ہم اس کے محافظیں یہ ہماری کتاب ہے یہ ہمارا قانون ہے یہ ہمارا آئین ہے یہ ارش سے اترا ہوا لاحی عمل ہے اور اسی میں سب کی حق محفوظ ہیں اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ نے جواب دینا ہے لفظ شرم و حیاء تو سب کو آتا ہے لیکن آپ تو پیکر بھی ہیں ماشاءاللہ شرم و حیاء کے تو آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگانا ہے اور یہ نعرہ پھر چلانا ہے رائج کرنا ہے ہر طرف ہر طرف اس کو رائج کرنا ہے قرآن بتائے قرآن بتائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے ہے قول پیغمبر ہے قول پیغمبر ہے قول پیغمبر اس دیس کی عظمت اس دیس کی غیرت ماں کی عفت بہنوں کی عصمت ہے مکی نعرہ ہے مدنی نعرہ کربل کا نعرہ پنچاب کا نعرہ بولان کا نعرہ پختین کا نعرہ بلوچ کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہے دین ہمارا ہے دین ہمارا ہے دین ہمارا قرآن بتائے قرآن بتائے اللہ فرمائے ذرا زور شبولو ذرا شوق شبولو باطل کو سنا دو باطل کو سنا دو مجرم کو ہلا دو مجرم کو ہلا دو ہم سب کا عقیدہ جنت کا رستہ بھولوں کا نغمہ بہنوں کی زہرت ہم سب کی عظمت ہے دین ہمارا ہے دین ہمارا قرآن ہمارا ایمان ہمارا میرے خون میں شامل میرے خون میں شامل میرے دل کی دھرکن بلبل کا نغمہ بلبل کا نغمہ بلبل کا نغمہ اس دین کی عظمت ہے دین ہمارا قرآن ہمارا سب نے یہ پکارا زرزور سے بولو مجرم کو بتا دو ظالم کو ہلا دو ہمارا کی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے گے اللہ اللہ اللہ